یہاں اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سامنے یورپ کے تمام کشمیری اور مغبوضہ کشمیر کے کشمیری جمع ہوئے ہیں اور اپنے قانونی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی لڑائی قانونی ہے ملیٹنٹ کی لڑائی نہیں ہے وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ ملیٹنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں قانونی حق جو اقوائی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حاصل ہے وہ دے دیا جائے مسئلے کشمیر کو حل کرنا ہے تو ہمیں اقوائی متحدہ کی ہی قراردادوں پر عمل کرانا ہے اور اگر ہمیں انسانی حقوق کی پاہمالی کو دیکھنا ہے تو اس ادارے کو اٹھ کھڑے ہونا ہے کہ اقوائی متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کا ایک پرامن دیر پاہل ہو فورٹی نائن میں اقوائی متحدہ کے اندر جا کر اس بات کا وائدہ کیا تھا کہ ہم کشمیری قوم کو آزادی اور ان کا حق کا خدرادیت دیں گے ہم اسی کا آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا حق کا خدرادیت دیا جائے لوٹس کر رہے ہیں اقوائی متحدہ کو یاد دہانی کے لیے جو انہیں رپورٹ کشمیر کے بارے میں جاری کی دیت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے پولٹیکل لیڈرشپ ان پہ ان پہ وہ مظالم دار رہے ہیں ان کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں اور ان کو سمن کیا جا رہا ہے ان کو دہلی آنے کے لیے کہا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو پکٹ دکٹ کر ان کو بیہینڈ دی بارز پوچھ دہلی پیسٹ اب وہ ہمارے قائدین کو حرازہ کر رہی ہے ان کو حرازمنٹ کر رہی ہے میروائی صاحب کو انہوں نے دہلی سمن کیا ہے تاکہ ہماری جو حریت لیڈرشپ ہے ان پہ دباہ بڑھایا جائے یہ مظاہرہ خاص طور پر ہندوستان میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سیاسی رہنماؤں کے خلاف شبیر شاہ کے خلاف میروائی زمر فاروق کے خلاف اور انڈین انویسٹیگیشن ایجنسی جس طرح کی زیادتیاں کر رہی ہے اس کے خلاف یہ مظاہرہ ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن مغبوضہ کشمیر بند کی جائے ظلم و بربریت بند کیا جائے خالد حمید فاروقی جی او نیوز جینیوہ سویزلینڈ